آج ہم لوز ٹاک میں بات کریں گے نسوا بل پر تو میرے جو مہمان ہیں میرے معزز مہمان آپ تشریف لائے میں پہلے تو آپ کا شکریہ در کرتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مزاج بخیر جی شکریہ بخیر وعافیت جی اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے سر آپ اپوزیشن میں ہیں جی آپ اپوزیشن میں ہیں جی یہ فرمایا جی اصل میں ایمانداری سے دیکھا جائے تو ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اپو کی بات کیا کر رہے ہیں نسمہ بل منظور ہو گیا جی خواتین بہت خوش نظر آ رہی ہیں اچھا یعنی خواتین خوش نظر آ رہی ہیں جی کیا ساری خواتین کو ٹی وی پر دکھا دیا گیا ہے کیا نہیں جتنی بھی خواتین ٹی ویجن پر نظر آئیں وہ بہت خوش تھی مات کیجئے گا اسلام آباد میں خواتین تو ہر بات پر تقریبا خوش ہی نظر آتی ہیں دیکھیں نا اگر کسی سربراہ نے کوئی نیا سور پہن لیا تو خواتین خوش یعنی ابھی ہم جو ہے ان سے ملنے کے لیے گئے تھے کیا نام ہے ان کا چودری شجاہ سے خواتین تو اس پر بھی خوش ہو گئی تھی آپ لوگ چودری شجاہ سے ملنے کیوں گئے ڈینر تھا انور میاں باقاعدہ ڈینر تھا ڈینر پر بلایا تھا اب کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مجھے ڈینر پر بلائیں اور میں نا جاؤں یہ مایوب بات ہے یا نہیں ہے دل کو تکلیت ہوگی یا نہیں ہوگی آپ لوگوں نے استعفے دے دی آپ لوگوں نے استعفے دے دی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے دے دی اب اس کا جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جو صحیح ہے کہ ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے مولانا فضل رحمان صاحب انہوں نے ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں کیا کہ فائنل فیصلہ ہمیں نہیں سنا رہا ہے کب کریں گے غزانی اس استعفے کب دیں گے ایک تو اس قوم کو جلدی ہر بات کی بڑی جلدی یعنی آپ لوگ اس قوم میں سے ہیں یہاں وہ اور یہاں سے نکل آئیسا نہیں ہوتا جدی ہے استعفے دینے کی دے دیں گے آرام سے بھئی نسمہ بل تو مندور ہو گیا ہے ہمیں ابھی تقریباً آٹالیس احتجاج اور کرنے ہیں یا آپ لوگ ہر بات پر احتجاج کیوں کریں بھائی دیکھئے فارغ بیٹھنا بھی بری بات ہے اور فارغ جب بیٹھے آدمی تو بہتر ہے کہ کچھ کرے اب دیکھئے لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں ہمارے مشرف با اسلام لوگوں سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں اب آپ ایک بات سوچئے گا میری بات غور کیجئے گا ابھی تک مشرف صاحب قاضی صاحب سے نہیں ملے صرف ایک دفعہ ملے تھے جب نکاح ہوا تھا جب ملے ہوں گے قاضی سے اس کے بعد آج تک صدر صاحب قاضی صاحب سے نہیں ملے کیوں بھلا دیکھیں صدر صاحب اور وزیراعظم ہمارے ہر ایک سے مل لیتے ہیں کس سے مل لیتے ہیں ہر ایک سے مل لیتے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب وزیراعظم ہر ایک سے مل لیتے ہیں اس میں جو ہر ہے وہ انگلیش کا ہے اچھی آر ہر ایک سے مل لیتے ہیں حضور ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے آپ نے فرمایا کہ ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے دراصل حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ملک کی پوری آبادی عورتوں کی ہو جائے صرف انہی کے لیے کام ہو رہا ہے مردوں کو اسمبلی کے کونے میں بٹھا رکھا ہے کونے میں کر دیا ہے آپ لوگ استحفے کب دیں گے آپ نے فرمایا استحفے کب دیں گے موڈ نہیں جب موڈ ہوگا تب استحفے دیں گے دیکھو ایک بات یاد رکھنا ان میں مقصود نہیں آگا کہ موڈ کا بڑا غیرہ تعلق ہوتا ہے ہر کام سے اگر موڈ ہے تو وہ کام کرو موڈ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرو جب موڈ ہوگا تب استحفے دیں گے استحفوں کا موڈ سے کتعلق ہے بھائی ایسی کیا جگہ ہے دیکھیں نشما بیل تو منظور ہو گیا ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو اب کس بات کی پٹا مچانے کی ضرورت ہے آپ کو ایسا دوسرا کوئی بلائے گا پھر دیکھیں گے دیکھیں یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی استحفے کب دے رہے ہیں آپ لوگ اب یہ تم کس حیثیت میں استحفے مانگ دہ رہو تم حکومت ہو کیا یہاں بیٹھ کے مسلسل بکڑا ہو استحفے کب دیں گے استحفے کب دیں گے بھائی آپ کو کیا تاج رہو رہے ہیں آپ کمپیر کریں استحفے کب دیں گے استحفے کب دیں گے استحفے سے آپ کو کیا تاج رہو۔ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بات ممکن نہیں ہے یا کام آپ لوگ جو نہیں کر سکتے اس کا اظہار کھوں کرتے ہیں آہ تو دوسری پارٹیاں جو ہیں دوسری پارٹی میں سے کوئی پارٹی پائل کرے آغاز کرے ہم دیکھیں اس کو انتہا پہ پہنچا جائیں گے پیپلز پارٹی نے تو نصمہ بل منظور ہونے پر حکومت کو مغارق بات پیش کی آپ نے صحیح فرمایا کہ نصمہ بل منظور ہونے پر پیپلز پارٹی نے حکومت کو مغارق بات پیش کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ نصمہ اور یہ بل جو ہے یہ امریکہ نے منظور کر آیا اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے آپ کو تھوڑی عقل کا استعمال کریں امریکہ کا نصمہ بل سے کیا تعلق ہے تعلق ہے اب دیکھئے پوچھے کیسے دیکھئے بات یہ ہے اس بل کے نافذ ہونے کے بعد یہ تاؤس و رباب اول اور شمشیر اور سنہ دوئم ہو جائیں گے آپ عورتوں کے حقوق تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کس قماش کے انسان ہیں کیوں آپ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں جو آپ کی سمجھ سے بہلاتر ہوں آپ یہ بتائیے کہ جب انسان ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے ہوتا ہے تو قاضی پہلے کس کے پاس جاتا ہے لڑکے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بنت فلا فلا آپ کی حق زوجیت میں دیا آپ کو منظور ہے ٹھیک ٹھیک جب وہ صاحبزادیں ہاں کر دیتے ہیں پھر قاضی صاحب وہ کاغت لے کے جاتے ہیں دو لڑکے پاس جی ہاں وہ آپ نے جو کہا کہ لڑکے کے پاس پہلے قاضی پوچھتا ہے لڑکے سے صحیح ہے نا درست کہہ رہا ہے بلکل درست کہہ رہا ہے اب دیکھئے کیا ہوگا کہ اب جائے گی پہلے لڑکی کے پاس قازن قازن میل قاضی کو قاضی کہتے ہیں فیمیل کو قازن دیتے ہیں اب قازن جائے گی دھلہن کے پاس پہلے اور جا کے پوچھے گی کہ باہر تمبو میں ابن فلا فلا بیٹھا ہے وہ تمہیں منظور ہے اگر اس نے کہہ دیا منظور ہے تو منظور ہو جائے خواتین کی تکلیف کا جتنا دکھ اس حکومت کو ہے یہ سب کچھ دیکھ کے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگرہ بل کہیں ایسا نہ کوئی پیش ہو جائے کہ اب بچے بھی مرد ہی پیدا کریں گے تم دیکھ لینا ایک بل ایسا ضرور آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ آپ انسانی آزا بھی تبدیل کر سکتے ہیں آپ لوگ پڑے لکھے ہیں علماء ہیں پھر کس قسم کی باتیں بس یہی الزام لگنا باقی رہ گیا تھا وہ آج آپ نے لگا دیا عورت اور مرد گاڑی کے دو پئیے ہیں جب تک دونوں ساتھ نہیں چلیں گے گاڑی آگے نہیں جا سکتی عورتوں کو ترقی کرنا ہے اور بہت آگے جانا ہے اور بہت تیز آگے جانا ہے وہ تیز آگے جانا ہے تو ایسا کریں عورتوں کے پیچھے سینجی کے ڈبے لگا دیں دیکھیں کیسا تیز خواتین آگے جائیں گی یہ شوقت تمہارے عزیز ہیں کیا مجھے تو تم بالکل ان کی طرح گفتگو کرتے پر سنائی دے رہے ہو میں اپنے پروگرام میں مذہب پر بات کرنا نہیں چاہتا مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ استحفے کب دے رہے ہیں اب دیکھو مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ ہم سات استحفے دیں گے ٹھیک ہے پیپلز بارٹی نے کہا کہ ہم استحفے سات میں دیں گے جے یو آئی ایف نے کہا تھا کہ استحفے سات میں دیں گے اب یہ سب تینوں مکر گئے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسے بات چیئی نہیں پاکستان کو اتنے مسائل درپیش ہیں اور آپ لوگ نسمہ بلتے پیچھے پڑ گئے نسمہ 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 ہرے تو نسمہ 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 کون کر رہا ہے اب صدر پروہ صاحب ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن جو ہیں پچھلے انتخابات کی ماں ہوں گے یہاں بھی وہ نسمہ کو لے آئے اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ آنے والے الیکشن پچھلے انتخابات کے باپ ہوں گے تو کیا موسیقی